موسیقی ہم اس چینل پر جیپنی زربن لیجنڈ سے ریلیٹیڈ ایک نیو سیری شروع کرنے جا رہے ہیں کیونکہ میری طرح آپ کو بھی ہورر میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور آپ ان پر ویوز بھی دیتے ہیں نیو مائنڈ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس چینل پر کس کی آواز سننے کو مل رہے ہیں تو پریشان مت ہوئی ہے میں اس چینل پر آلریڈی ایک ویڈیو کر چکا ہوں اگر آپ حسیب کی طرح کسی پتھر کی نیچے رہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ جیپنی زربن لیجنڈ کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیپنی زربن لیجنڈ جیپان میں مشہور ایسی ڈراؤنی کہانیاں ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں ان میں سے کچھ کے صحیح ہونے کی امکانات ہیں اور کچھ صرف کہانیاں ہی ہیں انہی میں سے ایک کوچی سا کے اونہ بھی ہے مانا جاتا ہے کوچی سا کے اونہ ایک عورت کے سپیرٹ ہے جو دن دھلنے کے بعد مو پر سرجیکل ماسک لگائے تنہا لوگوں کے سامنے اچانک سے آ جاتی ہے چونکہ یہ کوویڈ کا ٹائم ہے اور سب نے ماسک لگائے ہوا ہے تو یو نیور نو کہ یہ کب آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کے سامنے آ کر ہی پوچھتی ہے کیا میں خوبصورت ہوں اس سے پہلے کہ سامنے والا کچھ بول پائے یہ اپنا ماسک اتار کر اپنا ایک کان سے دوسرے کان تک کٹا ہوا چہرہ دکھاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا اب میں خوبصورت ہوں اگر سامنے والا نام میں جواب دیتا ہے تو اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتی ہے اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تب بھی آپ کی زندگی بچنے والی نہیں ہے ایسا کرنے پر وہ اپنی کینچی سے آپ کا مو کاٹ کر اپنے جیسا بنا دے گی اور اگر آپ نے وہاں سے بھاگنے کی غلطی کی تو یہ آپ کی زندگی کی آخری غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ آپ کو آسانی سے پکڑ لے گی تو ایسے میں کیا کیا جائے سمپلی اسے نیوٹرل ہو کر جواب دیا جائے اس سے کہو کہ نہ تو وہ زیادہ خوبصورت ہے اور نہ ہی زیادہ بدصورت ہے بلکہ نیوٹرل ہے یا پھر آپ اسے کینڈی یا پیسپ ہے کر ڈسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ اسا کیوانہ کے ایسے ہونے کے بارے میں بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرجری کے دوران ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک باغل عورت تھی جس نے خود ہی اپنا مو کاٹ لیا لیکن ان میں سے سب سے پاپلر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی حسین عورت تھی جسے اپنی خوبصورتی پر بہت ہی زیادہ غرور تھا ایک دن اس کی ہزبنڈ نے اس پہ غصہ کیا اور غصے میں آکے اس کا مو کاٹ دیا تاکہ اس کی طرف کوئی نہ دیکھ سکے کٹے مو والی عورت کا خوف 1979 میں جپان میں شروع ہوا پولیس نے پیٹرولنگ بڑھا دی اور بچوں کو ٹیچرز کے ساتھ سکول سے گھر بھیجے جانے لگا نہ صرف جپان بلکہ امریکہ اور کوریا میں بھی اس کے الگ الگ ورژنز ہیں اگر ویڈیو پسندے تو لائک کرتو اور اگر ایسی مزید ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کے شیئر کر دیں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن مل سکے میں آپ سے ملتا ہوں کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی